انسان کی فطرت ہے کہ اس سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہے تو اسے استغفار کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور استغفار کے بہت سے کلمات سکھائے ہیں ان میں سب سے افضل سید الاستغفار ہیں سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عہدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الدنوب الا انت اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے گئے احد اور وعدے پر قائم ہوں ان برے آمال کے شر سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں میں تیرے سامنے تیرے انعام کا جو مجھ پر ہوا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سیوہ اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا حضرت شداد بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رشاد فرمایا جو شخص اس سید الاستغفار کو یقین کے ساتھ شام میں پڑھے اور اسی رات انتقال ہو جائے تو وہ شخص جنتی ہوگا اور اسی طرح جو شخص یقین کے ساتھ اس کو دن میں پڑھے اور شام تک انتقال ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہوگا